اسلام علیکم دوستو آج ہماری گفتگو کا موضوع صدیوں سے چلا آرہا ایک پرسرار مذہب یا ایک پرسرار تنظیم ہے ویسے تو کررائے عرض پر کئی مذاہب پائے جاتے ہیں تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے کہ معاشرہ اصول و زوابط کا پابند بنے مگر یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کی تعلیم ہی یہی ہے کہ سادشے تیار کرو افراتفری پھیلاؤ یہ مذہب دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور دیگر کئی ممالک کے حکمران اس کے پیروکار ہیں ہم بات کر رہے ہیں فری میسن یا فری میسنری کی فری میسنس کی تاریخ کے دو حصے ہیں ایک سترہ سو سترہ ایسوی سے پہلے کہ جب یہ تحریک مکمل تاریخی میں تھی اس کے اصول و زوابط کا کسی کو کچھ پتا نہ تھا اس وقت لوگوں کا بس خیال تھا کہ فری میسنس جادو گری میں ملوث کچھ لوگوں کا ایک گروہ ہے اکثر لوگ اس کی ابتدا کو سلیبی جنگوں سے جھوڑتے ہیں سلیبی جنگوں میں ایک گروہ نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس گروہ کا نام تھا آرڈر آف سالومنس ٹیمپل جسے نائٹس ٹیمپلر بھی کہا جاتا ہے اس گروہ نے عیسائیوں کی بدد کرتے ہوئے بید المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے میں اہم کردار ادا کیا ابتدا میں مسیحی دنیا میں انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا مگر آہستہ آہستہ ان کی سازشیں بے نکاب ہونے لگی جب انہوں نے بینکنگ سسٹم کی ابتدا کرتے ہوئے یورپ کی ایکانومی کو جھکڑنے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ بھی جادو سمیت کئی پرسرار سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے فرانس کے بادشاہ فلف فور نے ان کے سرغنہ سمیت کافی ٹیمپلرز کو زندہ جلا دیا جبکہ اکثریت یہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہی اور انگلینڈ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں پھیل گئے لیکن دوستو یہ فری میسنس کی ابتدا نہیں ہے تو یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے فری میسنس کی بنیاد رکھی ان میں جادوگری کی رسومات کہاں سے آئیں فری میسنری بظاہر تو ایک یہودی سوسائٹی ہے لیکن اس میں بہت ساری اسطلاحات اور طور طریقے قدیم مصریوں والے ملتے ہیں ایسا کیوں ہے امریکی ڈالر پر بنی خفیہ ایک آنکھ سے کیا مراد ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس دور میں جانا ہوگا جہاں سے یہودیت کا آغاز ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال سے قبل یہودی پکے توحید پرست تھے لیکن مصر کی غلامی میں آنے کے بعد ان میں وہ خرابیاں پیدا ہو گئیں جو ان کے آقاؤں یعنی مصریوں میں تھی مصر جادوگرو کا ملک تھا بنی اسرائیل کئی سو سال یہاں رہ کر تبدیل ہو گئے یہ مصری رسم و رواج اپنانے لگے اور جادو ٹونا شروع کر دیا جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو اس وقت فیرون کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا ایک طبقہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آیا جب موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے جادوگرو کے درمیان مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے دربار میں جادوگرو کو شکست دی تب وہ تمام جادوگر ایمان لے آئے فیرون نے ان تمام جادوگرو کو جن کی تعداد چار سو تھی ہاتھ پاؤں کاٹ کر کھجور کے سوکے درخت پر سولی چڑھا دیا یہ اس دور میں خوفناک ترین سزا تھی اس سزا کے دوران انسان کا دم سسک سسک کر نکلتا تھا یہ تمام جادوگر سولی پر چڑ گئے مگر فیرون کے خوف سے ایمان سے پھرنے کی کوشش نہ کی اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس واقعے کا تفصیلی ذکر قرآن مجید کی سورت سورہ شورہ میں بیان فرمایا ان چار سو جادوگروں کے علاوہ بھی مصر میں بے شمار ہزاروں جادوگر تھے اور یہ تمام کے تمام اس شکست پر فیرون سے زیادہ تل ملا رہے تھے ظاہری معاملات فیرون کے ہاتھ میں تھے اور اس نے بنی اسرائیلیوں کو تباہ کرنے میں کوئی قصر بھی نہ چھوڑی یہاں تک کہ وہ انہیں صفائے ہستی سے مٹانے پر بھی تیار ہو گیا مگر اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو باحفاظت مصر سے نکال لائے دوسری طرف مصر کے جادوگر جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے انہوں نے ایاری سے کام لیا اور جادوگروں کا ایک خاندان یا ان کا ایک حصہ منافقانہ طور پر ایمان لے آیا اب یہ ٹولہ بنی اسرائیل کا حصہ بن گیا وہ عام بنی اسرائیلیوں سے الگ تھلگ رہتے تھے اور اپنے مقصوص حلقے میں اٹھتے بیٹھتے انہیں جہاں جہاں موقع ملتا بنی اسرائیل کو شرک کی جانب راغب کرتے سامری کی ترغیب پر بچڑے کی پوجہ کرنا اور جہاز سے انکار کر دینے کے پیچھے بھی یہی گروخ کار فرما تھا یہ گروخ صدیوں سے یہودیوں اور پھر نصرانیوں کو سبز باغات دکھا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا چلا آیا ہے بظاہر اس گروخ کا مقصد بیت المقدس پر قبضہ اور یہاں سولومن ٹیمپل یعنی حیکل سلمانی کی تعمیر ہے لیکن ان کے اصل مقاصد کا علم کسی کو نہیں فرانس سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے برطانیہ کا رخ کیا اب تک انہوں نے اپنی فوجی اور مالی طاقت پر توجہ دی تھی جس کی وجہ سے یہ ناکام رہے لیکن اب انہوں نے پولٹیکل یعنی سیاسی طاقت پر توجہ دی اور برطانیہ کے اہم عہدداروں فوجی جرنیلوں یہاں تک کے بادشاہوں تک کو اپنے زیرے اثر کر لیا ان کی یہ حکمت عملی کارگر رہی اور انہوں نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ سترہ سو سترہ میں اس تنظیم کے قوائد و ذوابت ظاہر کر دیئے گئے اس کا تنظیمی خاکہ بنایا گیا اور یہ تنظیم کھل کر سامنے آ گئی دنیا کے تمام ممالک میں اس کے دفاتر جنہیں فری میسن لوجز کہا جاتا ہے تعمیر کیے گئے پاکستان میں بھی انگریزوں کے زمانے سے کراچی میں فریئر ہال نامی عمارت میں فری میسن لوجز قائم تھا مگر اب یہ اس مقام سے منتقل کر دیا گیا ہے فری میسن کے کئی شعبے یا درجے ہیں جنہیں ڈگری سے ظاہر کیا جاتا ہے کسی فرد کو بہت کڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی ممبرشپ دی جاتی ہے اور ممبر بننے کے لیے دولتمند یا علمی صلاحیت کا ہونا لازمی ہے اس تنظیم میں ممبران کی شناخت ایک دوسرے سے خفیہ رکھی جاتی ہے تقریبات میں ممبران عام طور پر چہرے پر نکاب لگا کر آتے ہیں لیکن اوپری درجے کے لوگ نچلے درجے کے لوگوں سے واقف ہوتے ہیں سب سے عجیب بات اس تنظیم کی یہ ہے کہ اس میں عورتوں پر پابندی ہے فری میسن کے لوگ عورتوں کا استعمال بطور رشوت دینے راز اگلوانے یا اپنے دوسرے مقاصد کے لیے تو کرتے ہیں لیکن انہیں فری میسنری میں ممبرشپ نہیں دی جاتی کیونکہ اس تنظیم کے قانون اس دور کے بنائے گئے ہیں جب عورت صرف ایک چیز کی حیثیت رکھتی تھی اور اس کا مالک کوئی مرد ہی ہوتا تھا انقلاب فرانس امریکہ کی آزادی پہلی اور دوسری جنگ عظیم سلطنت عثمانیہ کی تباہی اور اس کے علاوہ کئی دوسرے سانحات کا الزام اس تنظیم پر آئیت کیا جاتا ہے امریکہ کے ادارے فیڈرل ریزرف پر اس تنظیم کا اتنا کنٹرول ہے کہ امریکہ اس کی پرمیشن کے بغیر ایک ڈالر تک نہیں چھاپ سکتا اس تنظیم کے کارندے دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں اہم عہدوں پر فائز ہیں دنیا کی ایکانومی کنٹرول کرنے والی وال سٹریٹ پر اس کا قبضہ ہے اب اس تنظیم کو صرف اپنے لیڈر کا انتظار ہے جسے یہ انٹیکرسٹ کے نام سے جانتے ہیں اور ہم مسلمان اسے دجال کہتے ہیں لیکن اللہ رب العزت جو تمام کائناتوں کا رب ہے سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی اور بے شک اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے ارے فرنڈس ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے موسیقی